تاج و شریعہ کے ہاتھ میں دیا اچھا ایک بات بتاؤ چالیس سال کی عمر کے بعد میں لوگوں کی عقل مکمل ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نہیں پھر اس کے بعد میں اگر کوئی کچھ یاد کرے کچھ بھی یاد کرے تو اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایک کرامت میرے آلہ حضرت کی کہ آلہ حضرت نے رمضان شریف میں جب حفظ کرنا شروع کیا تو آپ نے تیس دن کے اندر حفظ کو مکمل کر لیا سبان اللہ سبان اللہ تیس دن کے اندر اور تیس دن کے اندر کتنے گھنٹے آپ نے پڑا دولما اکرام نے بتا ہے کہ آلہ حضرت آدھے سے پون گھنٹہ تک قرآن پاک کے پارے کو پڑھتے پڑھتے چلے جاتے اور آپ کو وہ ذہن نشین ہوتا چلا جاتا اب مجھے بتائیے چالیس سال کی عمر کے بعد میں لوگوں کی عقل مکمل ہو جاتی ہے آج لوگ کہتے ہیں تاجو شریعہ کسے کہتے ہیں تاجو شریعہ کس شخص کا نام ہے تاجو شریعہ کی عظمت کیا ہے تم میں کہتا ہوں تم تاجو شریعہ کے بارے میں پوچھتے ہو ارے تاجو شریعہ طریقت کا نام نہیں تاجو شریعہ کیول علم کا نام نہیں تاجو شریعہ کیول رفت کا نام نہیں تاجو شریعہ کیول عدب کا نام نہیں تاجو شریعہ اگر نام ہے تاج و شریعہ اگر نام ہے تو نائب مفتی اعالم کا نام ہے تاج و شریعہ اگر نام ہے تو نائب اعلیٰ حضرت کا نام ہے اور غلام نبی کو یہ کہلے نہیں دیا جائے اگر تاج و شریعہ نام ہے تو نائب گھوز اعالم کا نام ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ غوث مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمانِ کعبہ نعرِ تقبیر تو کہتے ہیں تاجو شریعہ اور کیسے کہتے ہیں سنو دادا نے کیا ایک مہینے میں ہف پڑھائی کتنے گھنٹہ کی تو جوڑ لیا جائے تقریباً پندرہ گھنٹے یا اس سے اوپر آپ عالی حضرت نے اتنے گھنٹے میں حفظ کر لیا ان کے بیٹے حضور تاجو شریعہ کا جلوہ دیکھئے آپ نے چالیس سال کی عمر میں نہیں پچاس سال کی عمر میں نہیں ساٹھ سال کی عمر میں نہیں کہ جنر میں لوگوں کو پیشاہ پکھانا کرنے کا استنجا کرنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا اس عمر میں میرے تاجو شریعہ نے قرآن پا کوہج کیا سبحان اللہ تاجو شریعہ کی نظر کمزور میرے تاجو شریعہ علامہ عاشق صاحب قبلہ تاجو شریعہ کی بارگاہ میں رہتے آپ تاجو شریعہ کو قرآن کریم پڑھ کر کے سناتے تاجو شریعہ اس کو سنتے اور سن کر کے یاد کر لیتے ذرا دیکھو تاجو شریعہ کا جلوہ بہاتر تہتر سال کی عمر میں حضور تاجو شریعہ نے قرآن پا کو حفظ کر لیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ارے اختر رضا گئے تھے اگر تم انہیں مہتس مانتے ہو اگر تم انہیں مجدد کہتے ہو اگر تم انہیں نائبِ آل حضرت کہتے ہو تو وہ حفظ دونوں نے کیا نہیں تھا وہ حفظ کے بغیر دنیا سے چلے گئے تاجو شریعہ نے حفظ کر لیا اور بتا دیا جب میرا دادا ایک مہینے میں حفظ کر سکتا ہے تو ان کا پوتا تو تین مہینے میں حفظ کر سکتا ہے با غیبا زندہ با زندہ با سبحان اللہ یہ تاجو شریعہ کے شان ہے تاجو شریعہ کی یہ عظمت ہے تاجو شریعہ کی آج لوگ کہتے ہیں تاجو شریعہ کیا ہے ان لوگوں کے مرید اس بریلی شہر میں جب بھیڑتی